درود کس طرح سے مخفف کر کے پڑھا جا سکتا ہے جیسے حضور اکتر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب یہ پورا کہنے کے بجائے جب زیادہ آج کل کی دور میں جو لوگ ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جائے وہ اس طرح کہہ رہے تھے تو اس میں لوگت کی ایک اور پسچن ہے کہ اس کے اندر کہاں تک اس کو مخفف کیا جا سکتا ہے درود خوزے یہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے لکھتے تھے پچھلی پوری امت میں اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی لکھتے تھے تو بعض لوگ بیان کو مختصر کرنے کے لیے to the point بات کرنے کے لیے یہ الفاظ بولتے تھے کہ حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم یہ مختصر درود جو ہے یہ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تو شروع فرمایا تھا حدیث کی بڑی بڑی کتابوں میں مل لائے گا ترمزی میں مل لائے گا یہ ارشاد فرمایا حسن رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے نانا سے علیہ السلام والتسلیم عرض کیا کہ مجھے دعا کنوت سکھا دیں اس کے آخر پر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ پڑھا کرو وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ الْكَرِيمِ یعنی اس میں آل کا ذکر ہے وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ الْكَرِيمِ اپنے عزت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اب نے آل کا بھی ذکر کچھ نہیں فرمایا سکھایا انہیں اسی سے نفیہ نے استدلال کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وطر کی نماز میں دعا کنوت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا پڑھنا یہ مستحب ہے بہتر ہے ثواب میں زیادہ اضافہ ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے اللہ کی خوشی ہے تو اس لیے یہ بھی چیزیں ہم نے ایک مرتبہ عرض بھی کیا تھا کہ یہ القاب کا مخصوص ہو جانا کہ رحمت اللہ علیہ یہ تبا تابعین تابعین وغیرہ وغیرہ امت میں ان کے لیے استعمال ہوگا اور رضی اللہ عنہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے لیے استعمال ہوگا اور علیہ السلام کا غمبروں کے لیے استعمال ہوگا یہ ساری چیزیں جو ہیں اب امت میں مستقل ٹھہر گئی ہیں پرانی کتابیں دیکھیں تو امام حنیفہ رضی اللہ عنہ اور حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جائے گا کہ سیدنا محمد رحمت اللہ علیہ اب ہمارے دور میں کوئی کہے گا کہ یار یہ تو بڑی کیسی لفظ کہتے ہیں بے عدبی ہے تو پہلے اس کے بھی پیچھے چلے جائیں تو عربوں کا ایک مزاج ہے جو اب تک برقرار ہے آپ ان کے ساتھ کوئی بھلائی کر دیں نہ بھی بھلائی کریں آپ انہیں اچھے لگتے ہیں وہ دعائیں دیں گے آپ اب بھی کسی عرب سے آپ ملیں تو فوراں دعا دینا شروع کر دیں سلمک اللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے آفاک اللہ اللہ در گزر فرمائے اس طرح کے جملے ان کی لینگویج میں اس زمانے میں بھی ایسے ہی تھا وہ کسی سے بھی بات کرتے تھے کسی بڑے آدمی کا نام لکھتے تھے تو اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ اچھا لقب اچھی دعا ان کے لیے کرتے تھے لیکن اب پچھلی چند صدیوں سے یہ چیز اس طرح سے ہو گئی ہے کہ مخصوص ہو گیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہ کہا جائے اس لیے کہ اللہ نے کہا وَسَلَامُنْ عَلَى الْمُرْسَلِينَ اور اللہ کی سلامتی ہو تمام رسولوں پر علیہ السلام تو وہ ان کے لیے مخصوص کر دیا گیا وَسَلَّمْ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آ گیا ہے نا وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمَا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا پورا سلام بھیجو درود کا جہاں ذکر آیا ہے فرمایا ہے کہ ان پر درود بھیجو اور سلام کا آیا ہے تو فرمایا ہے پورا پورا سلام بھیجو سلام میں وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمَا اور وہ آپ پر پورا پورا سلام بھیجیں یہ مبالغے کا سیغہ ہے عربی لغت کے اعتبار سے اس پر زیادہ وزن زیادہ زور دیا گیا ہے سَلُّو عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَا ان کے لیے درود بھیجو رحمت کی دعا درود تو اصل میں فارسی کا لفظ ہے نا رحمت کی دعا کو فارسی میں درود کہتے ہیں یہ درود ہے وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَا اور پورا پورا سلام بھیجو اس لیے ہنفی فقہہ نے کہا کہ سلام بھیجنا افضل ہے بنسبت درود کے کیونکہ قرآن اس پر زور دیتا ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلا سلا درود بھیجا اللہ نے یہ کہا ہے سلُّو عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَا اور اس کے بعد دوسرا لفظ آگیا وَسَلِّمُوا اللہ تعالیٰ علیہ اس طرح بھی پڑھتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام بھی آگیا سلاة بھی آگئی دونوں چیزیں آگئے بخاری شریف کا اب جو نسخہ ہے اس میں تو انہوں نے نکال دیا ہے جو سعودیہ وغیرہ سے چھپا ہے ناسبیت اور وہابیت کو ظاہر کرنا ہے نا لیکن پرانی بخاری کے نسخے دیکھیں وہاں لکھا ہوا ملے گا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ ہے وہ سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے لیے علیہ السلام تو یہ بند کے بہت سے قابل لکھتے تھے عزبہ وغاسب نانوتویر احمد اللہ نے لکھا ہے امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام تو ہر دور میں ایسی چیزیں بدلتی رہی ہیں تبدیل ہوتی رہی ہیں لیکن اب رضی اللہ عنہ وہ چکہ صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے تحامن کے لیے ہی استعمال کرتے ہیں تو اسے کوئی ایسی بات نہیں